اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد وائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر پتنگ بازی قابل گریفت جرم پنجاب سیف سیٹی ساتورٹی کی جانب سے سوشل میڈیا پر شہریوں کے لیے اگاہی مہم جاری اپنا اور دوسروں کا کریں احساس پتنگ بازی سے رہیں باس پتنگ بازی نہ کریں اور دوسروں کو بھی اس سے روکیں پتنگ بازی کی تلاہ امرجنسی ہلپ لائن ون فائی پر دیں سیٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد سحیل چہدری کی جانب سے پتنگ بازی روکنے کے لیے فیصل آباد میں سپیشل سکوائٹ کی تشکیل سیٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد سحیل چہدری نے تمام شہریوں سے اتماس کی ہے کہ معصوم زندگیوں کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں بچوں کو پتنگ بازی سے روکیں اکارا تھانا بی ڈویجن پولیس کی کارروائی پولیس کا پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن ملزمان سے بھاری مقدار میں چرخیاں کیمیکل ڈور اور پتنگی برامت ملزمان ارشد، نزاکت، شہزیب اور ظلفکار گرفتار مقدمہ درج کم عمری میں ڈرائیونگ خطرناک حاصل کا سبب پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کی عوام سے اپیل اپنے کم عمر بچوں کو ڈرائیونگ کی اجازت مت دیں ڈرائیونگ بچوں کی جان سے زیادہ ضروری تو نہیں حد رفتار سے زیادہ ڈرائیونگ سپیڈ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے دو کار سواروں نے کی ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی آور سپیڈ کے سبب دونوں آپس میں ٹکرا گئے اور اٹھایا نقصان ٹرافک قوانین کی پابندی ہر حال میں لازم ہے ساہیوال تھانا فریڈ ٹاؤن کی چوکین چارج مہر عمر دراز کی بسند منانے والوں کے خلاف کا روائی بھاری تعداد میں پتنگیں اور دھاتی دور قبضے میں لے کر ملزمان کو گرفتار کر لیا مکارہ حجرہ شاہ مقیم پولیس کا پتنگ فروش کے گھر چھاپا بھاری مقدار میں پتنگیں اور دھاتی دور برامت ملزم کی شناکت حیدر ولد مقصود کے نام سے ہوئی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ٹوبا ٹیکسنگ پولیس نے نقب زنی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث دو گینگز گرفتار کر لیے ملزمان سے نقدی، موٹر سائیکلز، موبائل فانس، موٹر سائیکل رکشاہ اور ریجیسٹریشن بکس برامت ملزمان نے دورانے تفتیش انکشاف کیا کہ وہ گھروں میں دیوار پھلانگ کر چوری کرتے تھے ملزمان نے واردات سے قبل جائے واردات کی ریکی کرنے کے اطراف بھی کیا کھانا صدر میلسی کے علاقے میں کبوتر چوری کے الزام میں کمسن بچوں کو زنزیروں سے باندھنے کا واقعہ ڈی پیو ویہاری اختر فاروق نے وقوع میں ملوث دونوں ملزمان محمد امیر اور غلام شبیر کو گرفتار کر لیا ڈی پیو ویہاری اختر فاروق متاثرہ فیملی کے گھر گئے اور انصاف کے تمام تقاضی پورے کرنے کی یقین دیہانی کرائی ڈی پیو سید قرار حسین کی سرکل لودرہ کے تھانوں کی پٹرولنگ گاڑیوں کی جیکنگ اور ملازمین کو موثر گشت کرنے کی ہدایت تھی فیصلہ بعد میں پولیس نے گمشدہ بچی کے ورسہ تلاش کر لیے ڈالفن ٹو تھری کو ننی علشبہ وارث پورا سے روتی ہوئی ملی پولیس نے والدہ کو تلاش کر کے علشبہ کو حوالے کر دیا دیرہ غازی خان پولیس تھانہ وحوا نے موٹر سائیکل چوری میں ملوث ملزم گرفتار کر لیا ملزم شویب چنڈر سے دو عدد مسروق کا شدہ موٹر سائیکلز برامت مقدمہ درز چنڈر پولیس کی ماہ جنوری کی کارکردگی رپورٹ جاری اشتہاری سمیت پانسو سے زیاد ملزمان گرفتار بھاری مقدار میں منشیات اور نجال اسلحہ مال مسروق کا برامت کریک ڈاؤن میں سو چوہتر مجرمان گرفتار مجرمان سے چوبیس کیلو سے زائد چرٹس ہیرون اور نجال اسلحہ برامت نیشنل ایکشن پلین کے قوانین کے خلاف ورزی پر ترینسٹ ملزمان گرفتار جوہ کھیلنے پر چوبیس ملزمان گرفتار غفلت لاپروہی تیز رفتاری سے گاڑی چلانے پر تئیس ملزمان گرفتار کھلے عام پیٹرل بیچنے غیر قانونی گیس ریفیلنگ کرنے پر چونتیس ملزمان گرفتار دیگر جرائی میں ملوث پینتیس مجرمان گرفتار چوری ڈکیٹی کی وارداتوں میں ملزمان کو گرفتار کر کے مال مسروکہ زیورات موٹر سائیکلیں گھریلو سامان برامت یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ www.psea.tv موسیقی